السلام علیکم دوستو میں ہوں نمان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں انسان کی روح قبض کرنے کے بعد کہاں جاتی ہے اور کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے جسم سے باقی رہتا ہے اور روح کی اصل حقیقت کیا ہے اس طرح کے حران کونہ کائک روح کے مطلق ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو اس سے پہلے کیا میں اس حیرت انگیز سور کی جانب الوانہ ہوں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے انفومیٹی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے جانب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارا مدینہ کے کھنڑوں میں چل رہا تھا اور آپ خجور کی ایک چھڑی کو زمین پر ٹکا کر چڑھتے تھے کہ یہود کے کچھ لوگوں پر آپ گزرے وہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں اس پر بعض نے کہا کہ نہ پوچھو وہ بعدہ اس میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو تم کو بری معلوم ہو پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم ضرور پوچھیں گے پناچہ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے ابو القاسم روح کیا چیز ہے آپ نے سکوت فرمایا ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ پر وہی آ رہی ہے لہذا میں وہی کھڑا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی کے ذریعے فرمایا کہ اے نبی یہ لوگ تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہہ تو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور اس کی اصل حقیقت تم نہیں جان سکتے کیونکہ تمہیں کمہ علم دیا گیا ہے روح کی حقیقت کا ادراب نہیں کیا جا سکتا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ یہودیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کے متعلق سوال کرنے پر بس اتنا فرما دیا کہ کل روح من عامری ربی آپ فرما دیجئے کہ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدا شدہ ایک چیز ہے اس کی حقیقت و معاہیت کو بیان نہیں فرمایا البتہ علماء نے روح کے متعلق جو کچھ لکھا ہے جس کا خلاسہ یہ ہے کہ روح ایک جسم لطیب ہے اور اس جسم انسری کے مخالق ہے زندہ متحرق ہے جو تمام عذاب بدن میں سرائیت کر دی ہے بدن میں اس کا سرائیت کرنا ایسا ہے جیسے گلاب کے پھول میں پانی زیتون میں روگن اور کوئلہ میں آگ اور کوئلہ میں آگ جسم کی شکل کے مطابق روح کی بھی لطیب صورت ہے روح کی بھی دو آنکھیں ہیں آن ہیں ہاتھ اور پاؤں ہیں بلکہ روح کے ہر حضور کی نزید بدن انسانی میں موجود ہے روح کو جب بدن میں داخل کیا جاتا ہے تو بدن کی خصوصیات سامنے آتی ہے مثلاً بچپن، جوانی، بڑاپا اور بچپن میں ذہن، اقل، فہم، ادراک وغیرہ کا ناقص ہونا تھی رفتہ رفتہ، عمر کے ساتھ ساتھ ترقی کرنا وغیرہ یہ بدن کی خصوصیات ہیں ورنہ روح تو اپنی پیداش کے وقت سے ہی آقل و بالک اور زی فہم ہے جہاں تک نفس کا تعلق ہے تو نفس روحی کا دوسرا نام ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزق کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام ان سو جن کو حسب مراتب یعنی اپنے مردبے کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے اور یہ عالم جس دنیا سے بہت بڑا ہے دنیا کے ساتھ برزق کو وہی نسبت حاصل ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو برزق میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لئے آ جاتے ہیں اور اس شخص کو دائیں اور بائیں جانب جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے ہی دکھائی دیتے ہیں مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے مگر اس وقت ایمان موتبر نہیں اس لئے کہ حکم ایمان بالگیب کا ہے اور اب گیب نہیں رہا بلکہ یہ چیز مشاہد ہو گئی مرنے کے بعد روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ روح بدن سے جدہ ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ متاثر ہو گی جس طرح حیات دنیا میں ہوتی ہے بلکہ اس سے زائر دنیا میں تھنڈا پانی سردھوا نرم فرش لذیذ کھانا سب باتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں مگر راحت و لزت روح کو پہنچتی ہے اور ان کے عقص بھی جسم ہی پر وارد ہوتے ہیں اور قلفت و عذیت روح پاتی ہے اور روح کے لئے خاص اپنی راحت و عالم کے الگ اسباب ہیں جن سے سرور یا گم پیدا ہوتا ہے یہیں سب حالتیں بردک میں ہیں مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتی ہے بعض کی قبر پر بعض کی چاہے زمزم شریف میں بعض کی آسمان و زمین کے درمیان بعض کی پہلے دوسرے ساتھویں آسمان تک اور بعض کی آسمان سے بھی بلند اور بعض کی تو روحیں زیرے عرش کندیلوں میں رہتی ہیں اور بعض کی آلہ علیجین میں مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدزدور رہتا ہے جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے پہچانتے اس کوئی بات کو سنتے ہیں بلکہ روح کا دیکھنا قربے قبر ہی سے مقصود نہیں اس کی مثال حدیث میں یہ فرمائی ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا آئیمہ کرام فرماتے ہیں بے شک پاک جانے جب بدن کے علاقوں سے جدہ ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں حدیث میں فرمایا جب مسلمان مرتا ہے اس کی روح کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے مگر اس کے برعکس کافروں کی روحیں بعض کی ان کے مرگٹ یا قبر پر رہتی ہیں بعض کی پہلی دوسری ساتھویں زمین تک بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں اور وہ کہیں بھی ہو جو اس کی قبر یا مرگٹ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہی جانے آنے کا اختیار نہیں کہ قیاد ہیں انسان کی موت کے بعد جب اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتی ہے تو اس کے جسم میں کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو اس پر ایک امریکن ڈاکٹر میک ڈوگل نے تجربہ کیا تھا جس سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ روح بھی ایک خاص قسم کا وزن رکھتی ہے ڈاکٹر میک ڈوگل نے ایک خاص طرح کا بستر بنایا جس کا وزن بہت ہلکا تھا اور اسے ہسپتال میں موجود بڑی ترازو پر فٹ کیا انہوں نے ترازو کا توازن اس طرح بنایا کہ اس میں ایک اون سے بھی کم یعنی اٹھائیس گرام سے بھی کم وزن کیا جا سکتا تھا جو لوگ شدید بیمار ہوتے یا جن کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہوتی انہیں اس مقصود بستر پر لٹا دیا جاتا اور ان کے موت کی عمل کو باریک بینی کے ساتھ دیکھا جاتا جسم کے وزن میں کسی قسم کی تبدیلی کو وہ اپنے نوٹ بوک میں لکھتے رہتے اس دوران وہ یہ فرض کرتے ہوئے وزن کا حساب بھی لگاتے کہ جسم میں پانی فون پسینے پشاب یا آکسیجن نائٹروجن کی صدا میں بھی تبدیلی آئے گی ان کی تحقیق میں مزید چار ڈاکٹر ان کے ساتھ کام کر رہے تھے اور سبھی الگ الگ اداز و شمار رکھتے تھے ڈاکٹر میکڈوگل نے دعویٰ کیا کہ جب کوئی شخص اپنے آخری سانس لیتا ہے تو اس کا جسم میں آدھا یا سوہ اونس وزن کم ہو جاتا ہے ڈاکٹر میکڈوگل کا کہنا تھا کہ جس وقت جسم گیر فعال ہو جاتا ہے اسی لمحے ترازو کا پلڑا تیزی سے نیچے آ جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جسم سے اچانک کوئی چیز نکل گئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا ویڈیو کا مطلب اپنی رائے کا اظہار کمینٹ سیکشن میں کرنا مت بولے گا اب میں آپ کو اسی طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفرومیٹو ویڈیو میں ملوں گا تب تک اپنا اور اپنے دوستوں کا دیر سارا کیا رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ نگے بان